اندور کے نیشنل ہائیوے 3 کی تشفیریں آپ دیکھ رہے تھے جہاں پر لگتا ہے ٹرافک ہیں ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں لیکن پرشاہ سن کی طرف سے کوئی قواعد نہیں کی جا رہی پنہ کی خبر آپ کو بتائیں پنہ پولس ادھکشک ریاض اقبال نہیں ہے زلے کے سب ہی اسکول اور کالجوں کے چھاتروں کو پولس سے جوڑنے کے لیے ایک نیا طریقہ اقتیار کیا ہے اس کے لیے انہوں نے اسکول اور کالجوں میں تھانوں کے مادیم سے ایک پرکیوگیتہ کائوجن رکھا ہے جس کا نام ایک دن ایس پی کے ساتھ بڑایا گیا ہے اس کا مکہ دیش چھاتروں اور پولس کے بیچ کی دوری کو کام کرنا ہے اس کو لے کر پولس ادھکشک ریاض اقبال سے خاص بات چیت کی ہمارے سمواداتا سشانت چورس یانے پہل کو نام دیا گیا ہے ایک دن پولس ایس پی کے ساتھ جی ہاں ایک انوکھی اپنے آپ میں پہل ہے اور میرے ساتھ اسی پر چرچہ کرنے کے لیے موجود ہیں پرنا ایس پی مسٹر ریاض اقبال جی بچے جو ہوتے ہیں جو ہمارے بھوش ہوتے ہیں اور پولس کی جو چھوی ہوتے ہیں میں اس پر وشواس کرتا ہوں کہ بچے اگر جب پولس کے پردی ان کے پرد میں وشواس آ جائے گا پولس کے پردی ان کو یہ مند میں بھروسہ آ جائے گا تو سماج اور پولس کے لیے آنے والے دن میں یہ اچھی بات ہوگی تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک پہل شروع کیا ہے جس میں سبھی سکول کالج کی بچوں کو ہم نے ایک پردیوگاہ رکھا ہے جس میں ان کو تین سوال پوچھے گئے ہیں ایک آپ کے محلے میں گاؤں میں یا اپنے سکول کالج کے آس پاس کوئی ابراد آپ کو دکھائی دیتا ہے یا کوئی ایسی سماج تطور دکھائی دیتا ہے تو ان کے بارے میں جانگاری دے دوسرا ہم انہی سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا سجاو کیا ہے پولس کو کیا کرنا چاہیے اس ابراد کو اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تیسرا پرنا پولیس اور ہمارے پردیش کی پولیس کے بارے میں ان کا کیا سوچنا ہے تو یہ تینوں سوال کے جو سب سے اچھے جواب دیں گے ہر تھانہ شیطر سے ایک ایک بچہ یا بچی جو بھی ہے ان کو ہم یہاں بلائیں گے ان سب کو تو سمانت کریں گی ان سے بار میں ڈائیٹ بات کروں گا انہیں سے سب سے اچھا جس کا سوچ ہے اور ویچار ہے جو انہیں اچھا لکھا ہے ان کو ہم موقع دیں گے ایک دن ایس پی کے طرح کام کرنے کے لیے ایس پی کے ساتھ بیٹھیں گے ایس پی کے گاڑی میں جائیں گے ان کو جہاں لے کے جانا ہے مجھے یا ہمارے بل کو پولیس بل کو گاؤں میں ہو یا ان کے محلے میں ہو سکول میں کالیج میں ہو اور وہاں جا کے وہ جو کاروائے کرنا چاہتے ہیں اس دن اگر وہ پولیس ادک شک بنے گا تو کیا کریں گے جیسا کی سیدھے طور پر ایس پی مہدے نے کہا ہے کہ بچوں کو جوڑ کر اور سماج و پولیس کے بیچ میں ایک جو ڈیفرینس بنا ہویا ہے اس کو گیپ کو کہیں نہ کہیں بھننے کی کوسے سے پرنہ سے انڈی ٹوئنٹی فور کے لیے سشانت اور اسیہ کی ریپورٹ جیسا کی ریپورٹ